موسیقی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّغِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ انْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو شریک بنا لیتے ہیں وہ ان سے ایسی محبت کر بیٹھتے ہیں جو اللہ کا حق تھا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ اللہ والا تو اللہ سے شدید محبت کرتا ہے اللہ نے اپنی محبت کا سٹینڈر سورہ الطوبہ میں بیان کیا کہ قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَازْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ کہ کہہ دو کہ تمہارے باپ بھائی بیٹے بیویاں قبیلے رشتے دار وہ مال جو تم کماتے ہو وَتِجَارَتُونَ تَقْشَوْنَا كَسَادَهَا وہ تجارتیں جن کا کم ہونے کا تمہیں خوف ہے وَمَسَاكِنُوا تَرْدَوْنَا وہ گھر جو تم بہت پسند کرتے ہو راضی ہوں سے احببہ الیکم من اللہ ورسول ہی یہ تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِهِ تو پھر انتظار کرو اس حد تک کہ اللہ کا عذاب تم تک نہ آجائے وَاللَّهُ لَا يَهْدِلْ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا انسان کی زندگی تکلیفوں اور مسائب سے بھری ہے جو چیز انسان کو اس دنیا میں سکھ آرام چین رہت دیتی ہے وہ اللہ کی محبت ہے اس کا قرب ہے اللہ کا انسان کے ساتھ وہ تعلق ہے جو انسان کے سینے کو ٹھنڈا کرتا ہے وہ آنسو جس کے گرنے کے بعد انسان غم حزن اور قرب کا شکار نہیں ہوتا وہ محبت جو انسان کو رشتوں کا احساس تو دلاتی ہے انسانوں کے ساتھ مگر ان کا غلام اور ان کا عبد نہیں بناتی انسان کا سکون اس کا اتمنان انسان لوگوں کی عبادت سے نکل کے اللہ کی محبت میں ڈوب جانے کا نام ہے اپنے آپ کو اس کے سامنے سرِ تسلیم خم کرنے کا نام ہے اللہ کے دیدار کے انتظار کا نام ہے جنت میں اللہ سے ملاقات کا نام ہے موسیقی موسیقی